السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے یہ حدیث مستدرک حاکم میں ہے اور زہبی میں بھی ہے اور ترغیب میں بھی اس کا حاشیہ ہے ترغیب میں بھی ہے بلکہ حاکم نے کہا ہے کہ حضرت صحیحن علی شرط البخاری صحیح حدیث ہے تھوڑی سوڑی سوڑی تفصیل سن لیجئے مطلب یہ ہے کہ جن کی عمر بڑی ہے اور اس وجہ سے نیکیاں بھی زیادہ ہے عدم خیر اور برکت ہے یہ ہمیشہ عائد رکھنا اس لیے لوگ یہ کہتے ہیں کہ البرکتمہ آقابیدکم یہ حدیث نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے یہ حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے بس یہ دیکھنا ہے کہ آقابید کیسے ہیں یہ آقابید اچھی بھی ہوتے ہیں برو بھی ہوتے ہیں دونوں ہوتے ہیں حدیث آشر کے میدان میں کہیں گے رَبَّنَا اِنَّا اَتَعَنَا سَعْدَتَنَا وَكُبَرَا آنَا فَابَلُّونَ السَّبِيلَا کہ اللہ ہم نے ہمارا عقابیدین کے پیشے چلے بڑوں کے پیشے چلے انہوں نے ہم نے گبرائی کیا یہ تو آپ کے اور ہماری عقل کا کام ہے کہ ہم دیکھیں کہ اچھا کون ہے برا کون ہے آپ وکیل کو دیکھتے ہو اچھا کون ہے برا کون ہے یہ تو آپ کے اور ہماری عقل کی ضرورتیں کہ ہم دیکھیں کہ کن کی زندگی میں دین ہمیں دکھائی دے رہا ہے باقی اندر کے تعلق تو اللہ کا حد بندے کا اپنے اللہ کے ساتھ مام لائے اس لیے اپنے بڑوں کے ساتھ جڑے رہنے میں خیر اور برکت ہے اللہ تعالی ہم سب کی صحیح اصلاح فرمائے اور صحیح صحیح چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اکابر کا جملہ جو ہے مجرمین کے ساتھ جو قرآن میں آیا ہے آقای جو رہا مجرمی ہاں یہ بے دینوں کے بڑے سمجھ گئے اور اسی طریقے سے یہ بھی جو ہے بے دینوں کے بڑے یہ بے دین جانے شنوں کے بڑے ہیں یہ سارے جو قیامت کے میدان میں لوگ کہیں گے کہ اللہ ہم تو ان کی بیشی بجے چلے تھے اس لیے یہ حدیث صحیح ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے اور ہمارا کھویا ہوا دین بھی اللہ ہمیں واپس دے اور ہمارا کھویا ہوا دعوت کا کام بھی اللہ حافظ ہمیں واپس دے اب میرے ساتھ پڑھئیے اللہم انی اتعلوکا من کل خیر خزائن ہو بیدک واعود بکا من کل شر خزائن ہو بیدک اے اللہ جتنی خیر ہے تیرے خزانے میں اس کا میں تُس سے مطالبہ کرتا ہوں درخواست کرتا ہوں اور جتنی برائی ہے اے اللہ تُس سے ہماری حفاظت فرماؤ آمین آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا الحمدللہ